ہم لوگ MQM کے MNAS MPS اور چیئرمنز ہم تمام کراچی کے یہ احساس پروگرام کے سینٹرز کے وزٹ کرنے کے لئے نکلے ہیں اور ہمارا فوکس یہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ پیسہ ملنا ہے وہ پریشان نہ ہو والحمدللہ ہم نے یہاں پہ انتظام اچھا پایا اور جو یہاں پہ گورنمنٹ کے دارے کے لوگ ہیں انہوں نے بھی پولیس کے لوگ رینجرز کے لوگ اور جو یہاں پہ نادرہ کے لوگ جو ذمہ داری انجام دے رہے ہیں تو ان کے اچھے ہم نے انتظامات پائے اور اس میں ہم نے بنیادی طور پر یہی فوکس کیا کیونکہ کراچی کے باہر کے کچھ ڈسٹرکٹ کی خبریں میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر نظر آئیں کہ جو انہوں نے باہر اس وقت جو اس پر فنکشننگ کر رہے ہیں یہ باہر کے لوگوں ہیں یہ گورنمنٹ ایمپلائز نہیں ہیں تو کراچی کے باہر کے کچھ شکایتیں سوشل میڈیا پر بھی نظر آئیں میڈیا پر بھی کہ ان سے زیادہ پیسوں کے سائن کرا کر اور ریسیونگ کرا کر ان کو کم پیسے دی جارہے ہیں تو ہم نے کراچی کے جن جن سینٹرل سے پر گئے کل ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گئے اور آج ہم ڈسٹرکٹ کورنگی میں آئے ہیں تو ہمیں ایسا چیسی کوئی شکایت محصول نہیں ہوئی تاہم دو شکایتیں بہت زیادہ تھی کہ نادرہ کی طرف سے جو فراہم کردہ ڈاٹا ہے اس میں زیادہ عمر اس میں ہیں بھی زیادہ عمر کے لوگ ان کی جو فنگر پرنٹ کے جو پرابلمہ کافی زیادہ ہے تو بڑے اور ضعیف لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو کر جا رہے ہیں اور احساس پرگرام کا جو ایٹ ون سیبن ون کا جو ان تو اس میں لوگوں کے پاس میسج تو آ گئے ہیں مستحق لوگوں کے پاس جن کو اس میں کیا گیا ہے لیکن وہ جب ان سینٹرل پر آ رہے ہیں تو ان کے پیسے نہیں آئے ہیں خصوصی طور پر ایچ بی ایل کے اس میں یہ بات سامنے آکاؤن میں پیسے نہیں ہیں اور لیکن یہ کہ ان کے پاس میسج ہیں کہ آپ جا کر اپنے پیسے لے لیں ان کی ویریفیکشن ہو گئی ہے تو میں یہی کہوں گا احساس پرگرام کے سانیہ نشتر صاحبہ سے فیڈل گورنمنٹ سے کہ ان چیزوں کو چیک کر لیں اور یہ چارے پریشان حال لوگوں کو اسی وقت میسج آئیں جب یہ بات یقینی ہو کہ ان کے جو پیسے ہیں متعلقہ بینگ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں لیکن مجموعی طور پر اچھا انتظام ہے اچھا چل رہا ہے اور ہمیں خوشی ہوئی کہ مستحق لوگوں کی غریب لوگوں کی عملان مدد ہو رہی ہے ایک سوال میں کرنا شاہوں گا سوشل میڈیا پر اور دوسرے میڈیا پر بھی یہ خبر یہ چل دیئے کہ محترمہ بینظیر والا جو انکم سپورٹ تھا وہی اسی کو ریوائز کر دیا ہے کیا یہ بات یہ ایسا ہی ہے محترمہ کی دوسرے لوگ کہاں جائیں گے میں اسی کا جواب دے رہا ہوں دیکھیں جو میں نے ایٹ ون سیمن ون کا کہا تھا تو یہ نیا پرگرام ہے احساس کا اور جو ایک جو پرانا جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے حوالے سے تھا وہ چل رہا ہے تو ابھی تک پیسے زیادہ اسی اکاؤنٹ میں آئے ہیں اور جو میں نے آپ کو کہنا ایٹ ون سیمن ون میں نہیں آئے ہیں تو یہ وہی ہے جو کہ نیو ریزٹریشن ہوئی ہے اس کے میسیجز تو آئے ہیں لیکن پیسے نہیں آئے تو امین بھائی اور اسامہ بھائی دونوں ہمارے ایمین ایز بھی ہیں اور امین بھائی تو اب منسٹر بھی ہیں تو ان کو ہم نے یہی کہا ہے وہ آج ہی سانیہ نشتر صاحبہ سے اور دیگر ان سے بات کریں گے کہ جو ہے ان کے بعد میسیج جب ہی آئیں جب پیسے ان کے پاس ٹرانسٹر ہو گئے میں نے اس بات کو اپنے کلیر کیا سن گورنمنٹ رات کی تاریخی میں راشن بات رہی ہے جو ناکس ہے پھر کرونا کا رونا روی آتا لوگ ڈون کی بات کی جاتی ہے لیکن وہاں پر انتہات سے زیادہ بھیل ہوتی ہے لوگ ایک دوسری کے اوپر دھکتے دیکھے چاڑھ رہے ہوتے لیکن اس کا کوئی بھی کوئی بھی صدیباب نہیں ہے رات کی تاریخ پر کیا ایسا نہیں ہونا چاہیتا ہے کہ دور دور جا کے راشن باتا جاتا لوگ سے پوچھا جاتا کیا آپ کو راشن کے ضرورت ہے کیا آیا لوگ ان کو یوسیو پر بلائیں اور ہزاروں کے ساتھ سے لوگ جمع ہو جائیں اور سو راشن ایک یوسیو میں سو راشن باتے جاتے ہیں کیا یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ بہت شکایتیں ہیں اور اس پر ایمکو ایم کے جو ترجمان کا اوفیشل بیان جاری ہو چکا ہے یہ جو یہ مس مینجمنٹ جو ہے اور کل سفریم کورٹ نے کہا کہ اس میں کرپشن بھی شامل ہے تو یہ غریب اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں میں مزید اصابہ کریں اس کا ہم نے حکومت سندھ کے وزراء سے برائے راستوی بات کی ہے اور ایمکو ایم کے ترجمان نے میڈیا پر بھی اس پر بات کی ہے یہ بہت بڑا مس مینجمنٹ ہے اور لوگ غریب لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس وقت کم سے کم لوگوں کو اتنے بڑے عذاب میں مقتلعہ ہونے کے بعد تمام لوگوں کو چاہیے کہ نیک نیتی امانداری سے کام کریں اور جو لوگ ڈیزرف کرتے ہیں ان کی نیک نیتی سے خدمت کریں ان کے حصے میں کوئی ڈاکہ نہ ٹا